السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب سب کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل اون لائن عربی سیکھے میں آج انشاءاللہ ہم القرآن الراشدہ کا حصہ دوم شروع کریں گے شہامت اليطیم یہ والا سبق ہے ہماری ایک ترتیب ہے عربی عدب کو پڑھانے کی ہم نے اس سے پہلے قصص النبیین کے حصہ اول اور حصہ دوم کا بھی ترجمہ کر دیا ہے القرآن الراشدہ حصہ اول بھی ہو چکا ہے تو اسی طرح ہم سٹیپ وائز جو عربی عدب ہوتا ہے یعنی لیول وائز ہونا چاہیے پہلا آپ تھوڑا سا کم لیول کا عدب پڑھیں پھر اس کے بعد اس سے زیادہ عدب پڑھیں تو اسی طرح انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے ویڈیوز لاتے رہیں گے چلیے شروع کر لیتے ہیں شہامت اليطیم دیکھیں مضا مضافلے کی ترقیب ہے شہاما حوصلے کو بولتا ہے حوصلہ شہامد اليطیم یطیم کی ہمت یطیم کی جوا مردی ترون امامکم صورت مسجد دیکھیں یہاں پر یہ ایک پک لگائی ہوئی ہے امیج لگائی ہوئی ہے مسجد کی تو اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ تم دیکھ رہے ہو ترون رآ یرآ دیکھنا تو یرآ سے فیل مزارے یہ جمع مذکر حاضر کا سیغہ ہے ترون ترآ ترآ یعنی ترون ترون کہ تم سب دیکھ رہے ہو امامکم اپنے سامنے صورت مسجد ایک مسجد کی تصویر دیکھیں ایک کا ترجمہ ہم نے کہا سے کیا ہے مسجد نکرہ ہے اس سے کیا ہے دیکھیں مضا مضافلے میں ضروری نہیں ہوتا کہ مضافلے پر لفلام بھی ہو صورت المسجد ایسا ضرور نہیں ہے مضافلے نکرہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر مضافلے نکرہ آ گیا ہے تو پھر آپ کو نکرہ کا ہی ترجمہ کرنا ہوگا جیسے میں نے یہاں پر کیا ہے کہ ایک مسجد کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فی المدینہ المنورہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے مزام مضافلہ مسجد النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے کہاں پر ہے مدینہ منورہ mine مسجد نبوی ہے یعنی اردو میں کیا بولتے ہیں مسجد نبوی المسجد النبوی عرب میں بول سکتے ہیں وہ موسوب صفت ہو جائے گا مزام مضافلے کی نہ ہو تو مسجد النبیی کہیں مسجد النبویی نہیں کہیں گے مضا مضافلے کی شکل میں المدینہ المنورہ المدینہ دیکھیں مدینہ جو ہے ہمیشہ لفلام کے ساتھ آئے گا اگر بغیر لفلام کیا کہ مدینہ تو وہ شہر کے معنی میں ہو جاتا ہے تو المدینہ ہمیشہ لفلام کے ساتھ آئے گا اور مکہ ہمیشہ بغیر لفلام کیائے گا حل تعریفون من خبر حد المسجد شیئن دیکھیں اصل عبارت یہ اس طرح یہاں پر میں لکھ رکھی ہے کہ حل تعریفون شیئن من خبر حد المسجد کہ کیا تمہیں حل تعریفون کیا تم جانتے ہو شیئن کچھ من خبر حد المسجد اس مسجد کی خبر کے بارے میں تاریخ کے بارے میں اس مسجد کی خبر کے بارے میں تمہیں کچھ معلوم ہے حل تعریفون اب ترجمہ کر لیں کیا تمہیں معلوم ہے اوریجنل ترجمہ مظاہرہ کا ہو رہا ہے کیا تم سب پہچانتے ہو کیونکہ عرف ہے عارفو پیچاننا تعریفونا مزارے کا سیغہ ہے شیئن دیکھیں عرفہ کا مفعول ہے اسی لئے یہ منصوب ہے مفعول ضروری نہیں ہے آپ کو ایک دم فعل کے بعد ہی لکھا ہوا ملے کہ حل تعریفونا شیئن وہ کئی بھی ہو سکتا ہے آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ مفعول کہاں گیا کیا تمہیں اس مسجد کی خبر کے بارے میں کچھ معلوم ہے انہ لہو تاریخن دیکھیں اس کا اوریجنل ہے انہ تاریخن لہو انہ کا اسم جو ہے وہ تاریخن ہے انہ لہو تاریخن بے شک اس کی ایک تاریخ ہے یہاں پر دیکھیں میں نے انہ کو یوز کر کے یہاں پر ایک مثال بھی دی ہے کہ انہ تاریخن نہو تو جیسے مثال کے دو پر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بے شک میرا ایک وقار ہے میری ایک عزت ہے تو انہ لی شرفن ایسے بولتے ہیں انہ لی شرفن شرفن نہیں بولو گے شرفن کبھی نہیں بولو گے کیونکہ جار مجرور کبھی بھی یہ انہ کا اسم نہیں بن سکتا کبھی آپ کو یہ لے کہ لی انہ کا اسم ہو گیا شرفن انہ کی خبر ہو گئی بلکہ شرفن انہ کا اسم ہے بے شک میرا ایک وقار ہے انہ لی شرفن یغتبتو بھی اغتبتا باب افتعال سے با کے ساتھ آتا ہے باعث کا صلح رشک کرنے کے معنی میں یغتبتو بھی کل طفل مسلم بھی مطلب بتاریخی اس تاریخ پر فخر کرتا ہے رشک کرتا ہے کون کرتا ہے یغتبتو کا فائل ہے کل طفل مسلم ہر ایک مسلم بچہ اس پر فخر کرتا ہے اس پر رشک کرتا ہے اس تاریخ پر چلی یہ ہم نے شروعات کی ہے انشاءاللہ بہت جلدی یہ آگے کی ویڈیو بھی آ جائے گی آج کی ویڈیو بچ اتنا انشاءاللہ ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملتے ہیں ملتے ہیں